ہیلو فرنٹس بلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں آپ سب ہی کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ایک زبردست سنیک کی ریسپی آج میں آپ سب ہی کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں افتار سپیشل کریمی برڈ یقین کریں یہ اتنے مزے کی سنیک ہیں کہ آپ ایک بار بنائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے میڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چرم نے سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں اور ڈل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں شروع کر دیں اس کو بنانا سب سے پہلے جو ہی یہاں پہ ہم نے ایک عدد پین لینا ہے اور اس میں شامل کرنا ہے تین ٹیبل سپون آئل اب یہاں پہ ایک نرمیانے سائز کی پیاز جس کو باریک میں نے کٹ لیا ہے وہ یہاں پہ شامل کرنی ہے فلیم جو ہے وہ میڈیم لو ہے میڈیم لو فلیم پہ ہم نے پیاز کو ہلکا سا ہی یہاں پہ فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ اب میں شامل کروں گی شیملہ مرچ یہ بھی باریک کٹ کے میں نے اس کو یہاں پہ ڈالا ہے ایک درمیانے سائز کی شیملہ مرچ لی ہے اور اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے میں نے اب شیملہ مرچ اور پیاز دونوں کو اکٹے ہی ہم نے ہلکا سپرائی کر لینا ہے اور یہاں پہ شامل کرنا ہے ایک ٹیبل سپون میدہ میدہ ڈالیں کے بعد دوبارہ سے اس کو ہم نے ایک منٹ لازمی بھون لینا ہے تاکہ جو میدہ ہے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اب یہاں پہ شامل کروں گی نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون کٹی لال میچ ہاف ٹی سپون بس یہی مثالیں ہی یہاں پہ میں شامل کروں گی اور اچھی طرح اس کو یہاں پہ مکس کر لوں گی اور اب یہاں پہ شامل کرنا ہے ایک کپ دودھ نارمل ٹیمپریچر کا دودھ یہاں پہ ہم نے شامل کرنا ہے اب ساتھ ہی یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں چکن بون لیس چکن ہے یہ اس کو پہلے ہی میں نے نمک اور تھوڑا سا لہسن ڈال کے اُبال لیا تھا اور پھر اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ لیدہ کر لی تھی اور بون لیس یہاں پہ میں نے استعمال کیا ہے مکسر دیکھیں کتنا گاڑھا ہو چکا ہے چکن کی کونٹیٹی کم یا زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ آدھا کپ ہی استعمال کیا ہے تو بس اب یہ جو مکسر ہے اس کو میڈیوم فلیم پہ اچھی طرح بھون لینا ہے تو بس ہمارا یہ مکسر جو ہے تیار ہو چکا ہے فلیم کو بند کرتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں دوسری طرف ایک بال لیا ہے اور اس میں شامل کیا ہے میں نے ون تھرڈ کپ نیم گرم پانی اب یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں آدھا ٹیبل سپون انسٹنٹ ییسٹ ایک ادد انڈا چینی شامل کی ہے یہاں پہ دو ٹی سپون پاوڈر چینی ہے یہ اب یہاں پہ آئل شامل کرنا ہے جو کہ ون فورتھ کپ ہے اب اچھی طرح پہلے اس کو ہم مکس کر لیں گے چینی جو ہے میں نے پاوڈر فارم میں استعمال کی ہے کیونکہ اگر موٹے دانے والے استعمال کریں گے تو وہ حل ہونے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لے گی اور اب یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں میدہ یہ میجرنگ کپ ہے میرے پاس اور یہ میں تین کپ میدہ میں نے شامل کیا یہاں پہ اور ساتھ ہی شامل کرنا ہے ایک ٹی سپون نمک اب یہاں پہ جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی میں جو پانی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں پہ میں شامل کروں گی اور ایک سوپٹ سموٹ سی یہاں پہ ایک ڈو جو ہے وہ ہم نے تیار کر لینی ہے ابھی یہاں پہ ڈو جو ہے کافی سٹیکی ہو رہی ہے ہاتھوں کو چپ کریے اس لیے ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگائیں اور اس کو دوبارہ سے اچھی طرح گود لیں اب جو باول کا جو باٹم والا حصہ ہے وہاں پہ بھی تھوڑا سا آئل لگا دینا ہے اب ڈو جو ہے اس کے اوپر رکھنی ہے اور اس کو میں یہاں کور کر رہی ہوں سیلنگ شیٹ کی مدد سے اب ہم نے اس کو ایک سی ڈیرھ گھنٹہ لازمی دینا ہے تاکہ جو ہماری ڈو ہے یہ اچھی طرح رائز ہو جائے تو بس ہی ڈو ہماری جو ہے رائز ہو چکی ہے اب ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میں نے اس کو ایک گھنٹہ ہی دیا ہے اب کاؤنٹر ٹو پہ ڈسٹ کرنا ہے میدہ اور بیلن کی مدد سے اس کو بیل لینا ہے اچھا اب یہاں پہ یہ دیان رہے بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا ہم نے اور اس طرح کا ایک میں نے سٹیل کا گلاس لیا ہے کٹر لے لیں گلاس لینے کوئی مگ لے لیں اور اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے تو بس باقی ڈو جو ہے اس کو علیدہ کر لیں گے اور دوبارہ روٹی بنا کے پھر سے یہی کٹنگ کر لیں گے اب ایک راؤنڈ والا میں نے پیس لیا ہے اس کی کٹنگ کس طرح سے کرنی ہے چوری کی مدد سے چار ہم نے اس کے اوپر کٹس لگانے ہیں کارنر کی طرف سے ہی کٹ لگا رہی ہوں ہیں اب جو ایجز ہیں ان پہ ہلکا ہلکا پانی لگا رہی ہوں اب جو ہم نے سٹفنگ تیار کر کے رکھی ہے ایک چمچ بھر کے اس کے اوپر وہ سٹفنگ رکھنی ہے اور تھوڑی سی اوپر رکھنی ہے مزریلا جیز اب ایک سائٹ کو اٹھانا ہے اس طرح سے اس کو بند کر دینا ہے اب اس کے سامنے والی سائٹ کو اٹھانا ہے اور اس طرح سے دوبارہ سے اس کو بند کرنا ہے اب تیسری لیئر اس طرح سے ہم نے اپنا سنیک اس کو شیپ دی ہے لاسٹ میں میں رکھ رہی ہوں اس کے اوپر آلیب اس طرح سے میں نے چار سنیک جو ہیں یہاں پہ تیار کیے ہیں کیونکہ میری پیزا ٹرے چھوٹی ہے اور اس میں صرف چار ہی سنیک میں یہاں پہ رکھوں گی ٹرے کو پہلے ہلکا سو آئل لگا لیا تھا باٹم پہ اب جو میدے والا حصہ ہے وہاں پہ انڈے کی زردی وہ میں لگا رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو سنیکس ہیں ان کا کلر بہت اچھا سا براؤن سا آ جائے گا اوپن کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ون ایٹی ڈیگری پہ ہم نے دس منٹ کے لئے اوپن کو پری ہیٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے یہ جو ہمارے سنیکس ہیں ہم نے ان کو پندرہ منٹ کے لئے بیک کرنا ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے سنیکس جو ہیں اچھی طرح بیک ہو چکے ہیں اب ان کا کلر چیک کریں کیونکہ انڈے کی زردی لگائی تھی جس کی وجہ سے ان کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا ہے زبردست سے بہت کریمی سے ہمارے یہ سنیکس جو ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں ان کی سوفٹنس چیک کریں ڈو کا ملائم پن چیک کریں یہاں آپ لوگ یہ میں آپ کو ایک کھول کے بھی دکھاتا ہوں یہ بہت زیادہ گرم ہے چیزی سے بہت سوفٹ سے موہ میں گھل جانے والے یہ سنیک جو ہیں رمضان کے لئے افتار پارٹی کے لئے یہ بہت آئیڈیل سنیک ہیں یہ وہ سنیکس ہیں جو کہ بہت پرفیکٹ ہیں آپ کے افتار پارٹی کے لئے ضرور ان کو ٹرائی کریں یہاں پہ میں ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں ویڈیو چھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں دعا و میان در بکھیں تینکیو